اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو پا رہی تو آپ گھر پر ہی کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ نقص مرد میں ہے یا عورت میں ہے ہمارے معاشرے میں اولاد نہ ہونے کا الزام عام طور پر عورت کو ہی دیا جاتا ہے جو سرسر غلط ہے یہ مسئلہ مرد یا عورت کسی میں بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ مسئلہ عورت میں ہے یا مرد میں پھر ٹیسٹ کے مطابق اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اگر آپ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے تو ہمارا آج کا بہت ہی آسان اور گھریلو طریقہ استعمال کر کے بھی آپ پتہ چلا سکتے ہیں بانچپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر وجوہات کا علاج ممکن ہے اکسرو بیشتر یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مسئلہ مرد میں ہے یا عورت میں یہی پتہ چلانے کے لیے ہم آپ لوگوں سے دو بہت ہی آسان اور زبردست طریقے شیئر کریں گے جن کی مدد سے آپ لوگ گھر پر یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کا مسئلہ مرد میں ہے یا عورت میں ہے یہ طریقے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریٹ اور یقینی تو نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ سائنس سے ثابت ہیں لیکن پھر بھی ان طریقوں سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ نے کسی بھی زرخیش کھیت کی مٹی لینی ہے اور دو الگ الگ گملوں میں مٹی ڈال دینی ہے اور ان دونوں گملوں میں چند دانے قدو کے بیج کے بہو دیں اور دونوں گملوں کو الگ الگ جگہ پر رکھ دیں ایک گملے میں عورت کا یورین ڈالا جائے اور دوسرے گملے میں مرد کا یورین ڈالا جائے جس کے یورین سے بیج اگ جائے تو وہ تندرست ہوگا اور جس کے یورین سے بیج نہ اگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بانچ ہے دوسرے طریقے کے لیے آپ نے دو گملے لے کر ان میں مٹی ڈال کر قدو کے بیج بہو دینے ہیں اور ان کو پانی دیتے رہنا ہے جب بیج اوک کر پودے بن جائیں تو گملوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیں اور ایک گملے کے پودے کی جڑ میں ایک ہفتے تک عورت کا یورین ڈالتے رہیں اور دوسرے گملے میں پودے کی جڑ میں مرد کا یورین ڈالتے رہیں جس کے گملے کے پودے مرجھا جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بانچ ہے اور جس کے گملے کے پودے نہ مرجائیں گے وہ صحت مند ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں طریقے پساند آئیں گے اور ان کی مدد سے آپ گھر پر ہی یہ پتہ چلا لیں گے کہ نقص مرد میں ہے یا عورت میں تھانکس فر واتنگ